بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے یہ شمیز جو ہے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ کندوں کی طرف دیکھئے یہ بلکل کمیز کی طرح ہی کٹے ہوئے ہیں لیکن اس کا گلہ جو ہے نا یہ پہلے ہی کٹ لیا ہے کیونکہ میں نے اس کو چیپی نہیں لگانی اس کو فول کرنا ہے اسی کپڑے میں سے تو فرنٹ کا جو گلہ ہے نا وہ میں نے سکس انچ رکھا ہے ڈیپ اور تری انچ اس کی ویتھ رکھی ہے کیونکہ یہ کپڑے کے اندر سے فولڈ ہوگا تو تھوڑا سا اور لمبا ہو جے گا تھوڑا سا اور چوڑا ہو جے گا اور بیگ کا گلہ جو ہے نا وہ میں نے یہ کوئی ڈھائی انچ رکھا ہے ڈیپ ویسے یہ وہ نا پلیکٹ والے گلے کمیز پہ پہنا جائے گا تو اس کا کوئی اتنا فرق نہیں آپ اس سے زیادہ بڑا بھی رکھ سکتے ہیں اب آگئی بات اس کے دامن کی تو دامن کا آپ ہمیشہ سے یہ خیال رکھئے کہ کمیز کا دامن ہمارا بائیس انچ ہے تو اس کا ہم نے یعنی تیار بائیس انچ ہے تو اس کا ہم نے کٹنگ میں بیس انچ رکھا ہوا ہے یہاں سے ہپ ایک انچ رکھ کے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل گیارہ انچ ہے نا تو ساڑھے دس پہ ہپ آجے گی اکیس انچ اس کے بعد یہ آدھے انچ کی چاک کی اسی طرح فولڈنگ ہونی ہے ایسے کر کے ترچھی فولڈنگ ہوگی یہ ترچھی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے نیچے کی طرف جاتے ہوئے یہاں میں نے دس انچ پہ رکھ کے نشان لگا لیا تھا تو پھر اس حساب سے میں نے یہاں ایسے کٹنگ کی ہے یہ چیز ہو گئی اور یہ ایک انچ پہ دامن کے فولڈنگ کا کٹ لگایا ہوئے اب سائیڈ کی بات آگئی تو کمیز کی ہماری سائیڈ جو ہے وہ تیرہ انچ ہوتی ہے تو اس کی میں نے بارہ انچ رکھی ہے یعنی یہ کمیز سے ایک انچ اوپر ہوگی تو باقی یہ سارا کچھ اسی طرح ہے تو چلیے میں گلہ آپ کے سامنے فولڈ کرتی ہوں باقی جو ہے نا اگر آپ نے سلیولیس بنانی ہے تو آپ کندوں کو بھی گلے کی طرح ہی فولڈ کر سکتے ہیں اوپر سے شولڈر جوڑ کے تو سارے کندے کوئی کٹھا فولڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے بازو لگانے ہے تو پھر کمیز کی طرح ہی بازو لگیں گے تو چلیے گلہ بناتے ہیں یہ دیکھئے ویورز یہ اوٹی سائیڈ میں نے کی ہوئی ہے اب ہم اس کو اس طرح فولڈ کریں گے کپڑے کو آپ نے بالکل جو سے ہاتھ سے فولڈ کرنا ہے اس کو کھینچنا نہیں ہے یہ دیکھئے نیٹ بنتا جا رہا ہے پریس ہوگا تو نیٹ ہو جائے گا اب اس کو بیک کے ساتھ جوڑتے ہیں ساتھ جوڑتے ہیں دیکھئے دونوں شوڑڈر جوڑ چکے ہیں اب یہ بیک والا گلہ رہا گیا ہے اب اس کو بھی بناتے ہیں جوڑتے ہیں اب اس کو بھی بیgrے اب اس کو بناتے ہیں اب اس کے ساتھ پر چکے ہیں ان کے ساتھ پر چکے ہیں اب اس کے ساتھی دب'Scm یہ سلائی کو آپ بیک سائیڈ کی طرف ہی کر کے تو یہاں پہ اس کو کر لیں دیکھئے بیوز یہ گلہ بن چکا ہے فرنٹ اور بیک دونوں کا اگر آپ نے سلیو لیس بنانی ہے تو یہ جڑے ہوئے کندے جو ہیں ان کو آپ نے اسی طرح فولڈ کرنا ہے جیسے گلہ کی ہے اسی طرح ایسے فولڈ کر کے تو پھر آپ سائیڈ کی سلائی لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد دامن چاک میں نے چونکہ اس پر بازو لگانے ہے تو میں اس کو ویسے کمپلیٹ کروں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ